جی مریم اور انگزیب صاحبہ جی آپ کٹ موشن پہ جی بہت شکریہ چیمین صاحب میں جی انفرمیشن کی وزارت پہ بات کروں گی کٹ موشن کے اوپر اور اس میں میں کچھ چیزیں ہائلائٹ کروں گی کیونکہ وزیر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو پہلے جب وزیر بنے تھے تو چینلز بند ہوئے تھے صحافی سڑکوں پر آئے تھے ان کا جو حال ہوا سینسرشپ کا اور پھر اس وقت یہ تھا کہ جی مرجر ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان کا اور پی ٹی وی کا اور ایک کوئی ایسا شاہکار آ رہا ہے جو کہ تین سال میں تو ہمیں نظر نہیں آیا لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو پی ٹی وی پارلمنٹ تھا جو کانسیپٹ ہم نے دو ہزار سترہ میں متعارف کرایا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں اس کا لانچ ہوا تھا تو میں اس میں کہنا چاہتی ہوں جی کہ وہ ایک تو یہاں کی جو جتنی کاروائی تھی ہال کی نیشنل اسیمبلی کے ہاؤس کی اور سینٹ کی اس کو پاکستان کی عوام تک پہنچانا اس کا مقصد تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ایمپورٹن چیز تھی کہ پارلمنٹ ایٹ ورک وہ اس پروجیکٹ اور اس کا ویجن کا حصہ تھا اور جس میں سٹیننگ کمیٹیز اور جہاں جہاں پارلمنٹ ایٹ ورک ہے اس سارے کو ایک اکٹھا کر کے پاکستان کی عوام کو کہ کس طرح پارلمنٹ ان کے مسائل پر کام کرتی ہے لیکن کیونکہ ترجی 2018 سے 2021 تک پارلمنٹ نہیں رہی تو شاید انہوں نے پی ٹی وی پارلمنٹ کے اندر سے اس حصے کو نکال دیا کیونکہ اس کے اوپر نہ تو کوئی بجٹ رکھا گیا ہے پی ایس ٹی پی کے اندر اور نہ انفرمیشن منسٹری نے کوئی بجٹ مانگا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک تو اور یہ سارے جی میں ایک ایسے تجاویز دے رہی ہوں جس میں کوئی پولٹکس انوالڈ نہیں ہے لیکن صرف ادارے کی بہتری کی بات کر رہی ہوں دوسری جی پی ٹی وی کی ڈیجٹائزیشن کی بات کی جو کہ ڈیڈلائن جون تھی لیکن بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی وی ڈیجٹالائز ہو لیکن مسئلہ پی ٹی وی کا ڈیجٹالائزیشن کا نہیں ہے مسئلہ پی ٹی وی کا پروڈکشن کا ہے اس وقت ایک سو اکیس پروڈیوسرز پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں اور اگر ان ایک سو اکیس پروڈیوسرز نے پچھلے تین سال میں ایک کس بھی پروڈکشنز دی ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ریزائن تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے جو کانٹینٹ ہے پی ٹی وی کے اندر اور جو فائنانشل ایسپیکٹ آف پی ٹی وی ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر نہ پی ایس ٹی پی کے اندر اور نہ دوزارت کے مد میں کسی طرح بھی کوئی پیسے مانگے ہیں تیسری بات جی میں کرنا چاہوں گی کہ بڑی پاکستانیت کی بات کی وزیر آزم نے دو دن پہلے تو پاکستانیت جو ہے اس کے لیے جو ٹولز ہوتے ہیں جو کمیونیکیشنز ٹولز ہیں جو دہشتگردی پہ کابو پانے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گمبر نے پاکستان کی کلچر پولیسی اور فلم پولیسی کا تائین کیا تھا اور اسی طرح جو پی ٹی وی کے اندر آرٹسٹ فنڈ ہے فنکار ہیں پی ٹی وی کا کانٹینٹ ہے اس کے اندر جتنی پرڈکشن ہوتی تھی وہ ہم سب بڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ دیکھ کر تو اس میں انہوں نے نہ پی ایس ڈی پی میں پاکستان فلم پولیسی کے لیے اور پاکستان کلچر پولیسی کے لیے کسی قسم کا اس کتاب کے اندر ذکر نظر نہیں آیا اور اس کے اندر جتنی آرٹس فنڈ کی موجودگی تھی نیشنل فلم اکیڈمی کی موجودگی تھی فلم کلچر پولیسی کے لیے بجٹ کی تائین تھا اس میں کسی قسم کا وہ نظر نہیں آرہا تو اگر پاکستان اپنے قومی تشخص کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستانیت جو اصل میں پاکستانیت کی روح ہے وہ صرف اور صرف جو فلم انڈسٹری ہے اور اس میں اگزامپلز موجود ہیں اور وزیر صاحب اگر باتیں ان کی ختم ہو جائیں تو میری طرف متوجہ ہوں تو ضروری ہوگا کہ جو فلم پولیسی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر جو اس مد میں پیسے رکھنے کی میں بات کر رہی ہوں وہ اس پی ایس ٹی پی میں تو نظر نہیں آرہی اور جس سے کوئی آپ دیجٹل جتنا مرضی کر لیں آپ جتنا مرضی اس کو امپروف کر لیں جو پی ٹی وی کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا تو جی نیشنل فلم پولیسی کے لیے آرٹس فنڈ ہمارے جو آرٹس ہیں ان کی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم نے آرٹس فنڈ مترادف کرایا تھا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ مترادف کرایا تھا نیشنل فلم اکیڈمی کے لیے ایک فنڈ مترادف کرایا تھا جو اس بجٹ کا حصہ نہیں ہے اور ان آرٹس کا فنڈ جو ہے جو کچھ صوبے کی مد میں آتا ہے لیکن نیشنل لیول پہ بھی اس کی کمپلیٹ ایپسنس ہے تو جو پرسپشن ہے اباؤٹ پاکستان اگر یہ ٹولز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان پلیس نہیں ہوں گے جو کہ وزارت کی بات ہے اور ایک اور بھی بات میں چیمن صاحب کرنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے ان منسٹری آف انفرمیشن کو ہیریٹیج سے الگ کیا ہے اس کے لیے کوئی کوہیشن اس وقت کمیونیکیشن سٹرائٹیجی نہیں ہے کوئی آپس میں کوڈنیشن نہیں ہے تو ثقافت کے ذریعے ہم نے پاکستان کے ایمیج کو بہتر کرنا ہے اور اس کی پرسپشن کو بہتر کرنا ہے تو اس وزارت کے اندر لوگ ورثہ اپنا کام کر رہا ہے جو دوسری اکیڈمیز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں جو کلچر کی ہیں اور انفرمیشن کا آدارہ بلکل کمپلیٹلی اپنا یک طرف کام کر رہا ہے آڈرین جی ہاؤس پلیس شور ہے بار جی دوسرا جی میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی جو سیکیورٹی این سیفٹی آف جارنلسٹ ہے کہ بلکل جو صحافیوں کی تنخواہوں کے اور فائنینشل ماملے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ان کے چولے بھجے ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کو پاکس کے اندر گولیاں ماری جا رہی ہیں دن دہاڑے گولیاں ماری جا رہی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے ان کے اوپر اسالٹس ہو رہی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ جو ریپورٹ آئی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف پریس کی اس کے اندر پچھلے ایک سال میں ایک سو چالیس سے زائد اسالٹ اور ہریسمنٹ اور مرڈر اٹیمٹس ہوئی ہیں صحافیوں کے اوپر لیکن وزارت ابھی تک ایک مساودہ بنا ہوا ہے یہاں لڑائی ہوتی ہے اس مساودے پہ سٹیننگ کمیٹیز میں لڑائی ہوتی ہے تو میں وزیر صاحب کو کہوں گی اور اس کے اندر یوں کہ اس کا پورا ایک انفرسٹرکچر ہونا چاہیے اس سیفٹی اور سیکیورٹی آف جرنلسٹ کے لیے جو اس میں ایپسنٹ ہے اور اگر بہت جلدی وزارت جو ہے اس کو ہنگامی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہنگامی صورت کے اوپر لے کر جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ایک جو لیجسلیشن ایمپورٹنٹ چاہیے اس ملک کو وہ ضروری ہے ورنہ جو فیٹف کے مسائل ہیں اس کے اندر بھی اور جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں اس رپورٹ کے اندر بھی سیکیورٹی اینڈ جرنلسٹ کی سیفٹی اور سینسرشپ ان پاکستان کو بہت ہائلائٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک تو صحافیوں کی سینسرشپ کا مسئلہ ہے صحافیوں کی جان کا مسئلہ ہے ان کے مسائل کا مسئلہ ہے لیکن جو میڈیا ڈیولپنٹ ریگولیٹری آثورٹی ہے اس کے اوپر ابھی تک ابحام ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور جو جرنلسٹ کے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے انپوٹ کے بغیر اس پارلمنٹ کی انپوٹ کے بغیر ایسا کوئی قانون نہ لیا جائے جو کہ ملک کے اندر نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دے گا نہ کسی کو بولنے کی اجازت دے گا اور جو ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا قتل عام کرے گا تیسری بات جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو پی آئی ڈی ہے پی آئی ڈی کو پیسے کیوں دیں پی آئی ڈی نے تین سال صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے پی ڈی آئی ڈی کو استعمال کیا اپوزیشن کے اوپر الزامات لگانے کے علاوہ پی آئی ڈی نے سرکاری خرچے کے اوپر جو وزراء کو وہاں سپیس دی تین سال صرف پی آئی ڈی استعمال ہوئی ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے اپوزیشن کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے لیے جن الزامات کی اصلیت جو کوٹس ہیں ان کے اندر کھل کے سامنے آ چکی ہیں آخر میں میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی سپیکر صاحب کہ جو منسٹری آف انفرمیشن ہے اس کے اندر جو کوڈنیشن اور جو دیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں آٹھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر چیئرمن موجود نہیں ہے تو یہ ایسے ٹویٹس کر دینا کہ جی ڈیجیٹالائزیشن ہو رہی ہے جو جون میں ہونی ہے پھر جولائے میں ہونی ہے اس کے بعد اب اگست فورٹین کو ہونی ہے اصل مسائل جو ہیں وہ کانٹینٹ جنریشن کے ہیں آج بھی ہمارے بچے فورن میڈیا کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں کسی بھی انفرمیشن کے لیے تو کیا یہ پولیسی ہے کہ پرائیویٹ چینلز کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کانٹینٹ کے لیے بھی جو وزارت انفرمیشن ہے اس نے خالی پی ٹی وی نیوز سے وہ نیرٹیو بنانا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئے گی سب سے پہلے آپ کو تحفظ دینا پڑے گا صحافیوں کو اس وزارت کا جو اصل کام ہے اور میں ایک اور متوجہ کرانا چاہوں گی پیج نمبر ففٹی ون جو اس پی سی پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں جو آٹھ سکیمیں مانگی گئی ہیں اور جو اس کے علاوہ آن گوئنگ سکیمز ہیں اس میں آٹھ سکیمز ہیں آٹھ سکیمز جو کہ دو ہزار تیرہ سے شروع ہوئی ہیں اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر ایسکیلیشن کاؤس بھی انکریز ہوتی ہیں دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک جو سکیمز ہیں اس میں ہم لوگوں نے تقریباً کوئی اٹھائیس سکیمز تھیں جن کو ختم کیا تھا اور ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا انکوائری کے لیے کہ یہ کیوں اتنی تاخیر کا شکار ہے اور اس میں جو ایسکیلیشن کاؤس ہیں وہ وزیر صاحب کو بتا ہوگا کیونکہ وہ اب اس کا حصہ ہیں تو جو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یا تو مکمل کیا جائے فوری طور پر پیسے دے کر اور اگر وہ مکمل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو منصوبہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے